نبی علیہ السلام فرماندے نے امام صفیان بن اویینہ کہیں دے نے آن دے نے ما من اہدن یقلوب الحدیث اللہ فی وجہی نظرتن لے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ مران سامیہ من حدیثا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ایدی روشنی جیڑا شخصوی طلب حدیث مصروف رہند ہے اللہ دے چیرے نو ترو تازہ تے شداب کردے دینے اجنے ویکو نا علیہ حدیث پر نہ لینے اونا دے چیرے دے کنی روحانیت کے نوانیت دین افیقہ دے مجھاریاں دے چیرے بھی کدی بیکھے اونا دے چیرے بھی کدی ماشاءاللہ کترو تازگی ہوئے جیرے حدیث پران دینے حدیث سنان دینے شیوخ الحدیث مدارستے جا کے ویکھو نا دے چیرے دے کنی نورانیت واسدی ہے کنی روحانیت واسدی ہے اے حدیث دا کبال ہے حدیث پران والے دا چیرہ نورانی ہوئے گا روحانیت ہوئے گی انہوں ویکھیا سکون ملے گا حدیث پران والے چیرے دے بندے نو دیکھ کے انسان نو سکون ملے گا اور خدا یاد آئے گا انہوں نے نا باز بندے آئے شنی ننو ویکھ کے خدا یاد آئے گا اوری بجائیے لے کہ او لوگ حدیث دے آمیل نے حدیث دے حامیل نے حدیث پران دے لیں حدیث سنان دے لیں مدارستہ جا کے ذرا ویزٹ کرو مدارستہ اہل حدیث دا پہلے سال کو حدیث شروع ہو جانی پہلے سال لغبت الحدیث جدہی سو نیسان ہے وہ طلابان یاد کرائیاں جانی ہیں دجھے سال بلوگ المرام تیسرے سال بلوگ المرام دا دجھا حسان آل مشکات شریف چوتھے سال مشکات تھی جلد ثانی نال نیسائی شریف پنجوے سال عبود دعوت ترمزی شریف ابن ماجہ پھر مسلم بخاری پورے چھ سال حدیث پڑھائی جان دیئے سکھائی جان دیئے جتنے مدارستے آلے حدیث دے تمہار مدارستے اندر باقی مدارستہ ویزٹ کرو وہ تھے پورے چھ سال فیقہ پڑھائی جان دیئے تھے آخری سال جا کے حدیث دا دورہ پیدا صرف صحیح بخاری دا دورہ پیدا باقی اور کسی دا حدیث دا نہیں حدیث دا دورہ کر کے بھی کئی زہین طلابان اہل حدیث ہو جان جدو رفعی دین تیا حدیث ہوں دیئے فاتح خلف الیمان تیا حدیث ہوں دیئے پیرہ نپیر ملان تیا حدیث ہوں دیئے جدو سینے پہ ہاتھ بندن تیا حدیث ہوں دیئے جنہیں زہین طلابانے او ایک صحیح بخاری دا دورہ کر کے بھی الحمدللہ اہلی حدیث ہو جان یہ کمال کی رہے بولیئے حدیث دا ہے کمال کی دا ہے حدیث دا ہے اور میرا ادعاو ہے میں کئی تکاریر چیزی بھی کہہ چکے ہیں بڑے بڑیاں بڑیاں کار اگر علامہ حنفیہ آپ نے مدارس چیز پورے چھ سال حدیث پڑھا زمین تی ترتید حنفی رہے ہی کوئی نہ میرا ادعاو ہے جب وہ چھ سال کوٹھ کے فقہ پڑھا رہی ہے تو فقہ پھر بڑی چنگی ہے ان حدیث دی مقاملے جی فقہ ہوں دی فقہ کی آن دی ہے مرد فوت ہو جائے بیویوں دہ چیرہ نہ لگ بیوی فوت ہو جائے تو مردوں دی چار پئی دو ہاتھ بھی نہ لگ یہ فقہ کہہ رہی ہے تو حدیث کی آن دی ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوت ہوں دینے ہونا دی بیوی اسماء بنت امیاس نے گسل خود دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہویاں گسل علی المرتضی نے خود دیتا ہے آئیے آقا فرما دینے آئیشا میری زندگی تو فوت ہو جائے تی نو گسل وی آپ دیاں کفن وی آپ دیاں تیرا جنازہ وی آپ پڑھا ماں فقہ کی آن دیئے نبی نا بندہ جڑا مسلح تیم آمت نہیں کرا سکدا تی جدو جگاندے پیر مدینہ چھڑ گے بھار جاندے تی اپنے مسلح تیم آمتی نو بناندے حضرت عبداللہ پر ام مکتوم نو بناندے فرمایا عبداللہ تو نماروی پڑھانی ہے ازانوی کہنی ہے تی خطبہ جمعوی دینا ہے آئیے فکاندی یہ چھوٹا بچہ جڑا ہے وہ مسلح تینا کھلو ہے تی جگاندے پیر رمدے عبیب علیہ السلام کو ایک کافلہ ہوندہ ہے آپ فرما دے نے قرآن یاد جے اللہ رسول قرآن تے یاد نہیں ایک بچہ ساتھ سال دا گے اندے آندے محبوب جی سورت ان قضا و قضا و قضا منو فلا فلا سورت یادیں آقا فرما دے نے اوے بچے یا تے نو قرآن یادیں توں آئی تو بعد مسلح تا امامیں تے چٹیاں داریاں لے تیرے مقتدینے تے اندہ چھوٹا بچہ امامتی نہیں گنا سکتا ہے انو پاکی پلی تیدہ نہیں پتا ہوندہ یہ فقی مسلح کنے کو مسائل میں فقہ دے قرآن دی اس نے خلاف پیانا دیا فقہ کہیں دی ایک ویتر نہیں پڑھنا پیغمبر دے پیجا پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک ویتر پڑھے حضرت امیر معاویہ رسی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے اس زمین تی ترتیدے اس حدیث تے عمل کر دہتے حدیث کر دے اور مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی علامات دیوبندی علامان علامات بہت بڑے علامات مولانا انور شاہ کاشمیری اونا کتاب لکھی ہے بخاری دی شرح فیض عرباہ وہ دے اندر اونا یہ بات درد کی ہو کی ہے کہ پوری زندگی میں ایک ویتر والی حدیث تا رد کر دا رہا میرے کوئی ایک ویتر والی حدیث تا رد نہیں ہویا جنا لوگہ نے حدیث تا رد کرنا ہے اونا حدیث نہیں حفاظت کی کردی اونا نبی دی سنت دی حفاظت کی کرنا میں آگے چل کے دس نہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور سن لو یہ مشکاتی رویہ تے اس حدیث نے راوی نے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی انہو فرماندے میں کیسی ایک دن نا دیٹھے آن سبح جردی نماز جگاند پیر نے پڑھائیے صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یوم سم اقبل علینا بوجہ ہی فوعزنا فوعزنا موئزتا بلیگتا ظرفت منہالعیون ووجیلت منہالکلوب فکال رجلن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہا ہازہی موئز موئزہو موڈہین فاوشنا فکال اوشیکم بے تکواللہی والسمعی والطاعتی وین کانا ابداً حبشیاً فا انہو من یعش منکم بادی فسیرہ اختلافاً کسیراً فا علیکم فا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکو بہا وعزو علیہا بِالنوازج وَإِجَّاكُم مُهْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّاكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ ترجمہ سن لو جگاند پیر نے فجر دی نماز پڑھائی ہے آپ سیاہ باول مو کر کے بے گئے کہ آپ نے ایک خطبہ دیتا ہے بڑا وسیع و عریض خطبہ ہے لمبا خطبہ ہے سیاہ فاندے نے زارفت منحل ایون ساڑھیاں اکھاں رو رو کے داریاں تار ہو گئی ہیں وَوَجِلَتْ مِنْحَلْ قُلُوب دیل جڑے نے وہ ڈر گئے اکھاں رو پئی ہیں اکھاں بھائ گئی ہیں تے دیل ڈر گئے تے جگاند پیر عبد عبیب علیہ السلام خطبہ دیندے نے ایک بندہ اٹھے ہیں دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادو کو وسیعت کر دے ہو آقا فرماندے نے اُو شی کم بی تقو اللہ میں تھو انو وسیعت کرنا وہاں تقوی دی اللہ کلو ڈر دے رہے آجے میرے تو بعد بہت زیادہ اگرچہ تھو آڈے تھے غلام امیر کوئی حبشی بھی ہوئے او دی بھی کھل بنی آجے او دی بھی اطاعت کرے آجے تے اگلی کھل لے ہوئے میرے تو بعد فَسَيَّرَا اِخْتَلافًا کسیرا بڑے بڑے اطلاع پیدا ہو جانگے اب ایک ہو نا ان کیری کالے دین تھی جیسے مولوییاں نے اتفاق رہن دیتا ہے بول دے نہیں ازان چی اختلاف ہے کے نہیں بولو ہے نا بول دے نہیں ازان چی اختلاف ہے کے نہیں کوئی اندھا پہلو وعدہ کرو کوئی اندھا اینڈ دے کرو بولو جیڑیاں ازانہ دیتیاں جاندیاں نے صلاة و السلام علیہ کا یہ نبی دے دورچ ازان ہوئی ہے تے جڑائن تے شہدو انہا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فض یہ علی نے ازان کہی ہے بولو حضرت حسن تے حسین نے کہی ہے ہاں نبی دے اہل بیت چو کسے نے آتی نہیں اجرہ کلمہ پڑھ دینے پنجام جزالہ ایک کلمہ حضرت علی نے پڑھے ہے حسن تے حسین نے پڑھے ہے حضرت عباس نے پڑھے ہے جاؤ نبی دے کسے اہل بیت چو اپنا کلمہ ثابت کر دیو اپنی ازان ثابت کر دیو پیغمبر دی سندگی دے چار بھانگے اینا چو بھانگیاں کو ایک ازان ثابت کر دیو جے اختلاف نہیں تے مسیطہ کے اوکھریانے جے اختلاف نہیں تے نیتہ کے اوکھریاں نے چار قاتن مال پیچھے امام دے موقع بے شریف بولو چار تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا باستے اللہ دے دروباستے نبی دے دعا باستے حاضر جنہی مرے تھے آئینیوں نے جمعیرہ انہوں لیے انہوں کی تے رو دے دی نیتے اختلاف نہیں تے نمازہ کے اوکھریانے اختلاف نہیں تے پھر میرے بھائی درود کے اوکھرے نے اے درودِ تاج اے درودِ ہزاری یہ کیا نام مسئلہ ہے جیدے اندر مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہے جہاں نے پیر فرما دینے وہ میرے صحابیوں میرے تو بعد فسا یڑا اختلافاں کسیرا بڑے اختلاف لیکھو گے لے کر میں محمد تو انہوں کہینا جدو اختلافات تا جوڑ ہوئے زور ہوئے تے پھر کی کرنا ہے اللہ کے رسول تسی دس دے ہو فرمایا کہا جو سبحان اللہ پھر میری سنت رو پھڑے آجے وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِينَ میرے جرے چار خلیفہ نے انہ دی سنت رو پھڑے آجے تے پھرمایا اے جڑیا داران ہے نا داران دینا کوئی چیز کوٹھ کے پھڑو کنی کوٹھ کے پھڑی جانی ہے بول دے نہیں فرمایا میری سنت خلافہ راشِدین دی سنت نو بڑی مضبوطی نہ پھڑنا ہے اے تو تک کہ اپنیاں داران نہ پھڑنا ہے دار ٹوٹ جائے اور مل جائے گی پیغمبر دی سنت حدیث نہیں ملے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَزُّوْ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاسِجْ اے داران ور پیچھ نوازیج کیا جاندہ ہے یہ نی مضبوطی تنحال میری سنت تے عمل کرنا ہے تے میری سنت نو تسا زندہ کرنا ہے آو جگہ دے پیر راب دے حبیب علیہ السلام دی دی سن لو کہ تے رہ نہ جایا جے آقا فرما دے میں ایک وقت آئے گا تُسا کی کرنا ہے میری سنت تے عمل کرنا ہے سنت نو مضبوطی نہ پکلنا ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے میں میری سنت تے عمل کرو گے پھر کی ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا ہے آؤ نائے صدی صدی اللہ علیہ وآلہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس چھبیس سو سٹھ حدیث آدھر آغی نے آندھے نے قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول من تمسا کبی سنتی اندہ فسادی امتی فلہو عجروں میں آتے شہیدن میں اللہ دے رسول دے کولو سنیے آقا فرما دے میں جدو فساد پر پا ہوئے گا لوگ کی بہت کاٹ جڑے نے میری سنت عمل کرنگے حدیث دار رد کرنگے اختلاف پڑے ہو جانگے جنا اس وقت میری سنت رکھ ممس کرے گا میری سنت نو اپنے نال وابستہ کرے گا سنت دے نال لگے من تمسا کبی سنتی جنا میری سنت دے چمن جائے گا سنت دے نال لگ جائے گا فرمایا فلہو عجروں میں آتے شہیدن جنا او دو میری سنت نو زندہ کرے گا اللہ انہو سو شہید دے اجردہ سواب عطا کردوے گا سو شہید دے اجردہ گا یہ سو دا کیوں کیا ہے جنا شہید ہے نا بڑی نکتے دیگا دے گا او دے تلوار دا ایک دار ہندہ ہے وہ شہید ہو جاندہ ہے اللہ انہو پیارا ہو جاندہ ہے تجیرہ نبی دی سنت پہ عمل کردے نا انہو لوگ تانے بھی دیندے نے میرے بھی مار دینے روح سو نو کہی دینے اوے کنا سی رفلی دین کرنے سانوا انہو بھی مکیاں چل دیں بول دیں سلوارا اینا ہے گٹیا تو انہیں تا کیتی ہوں جب کانی کرنی تقنیہ تو سلوارا ہوئے اے جیدی تقنیہ تو تا سلوارا ہوئے نا سمجھو واپنی ہے وہ بول دیں نہیں تہے ایسرا ہے رفلی دین کرنے مکیت اور میں کہا ظالموں جیسے نبی دی سنتے ہو دے بدن تے رابنے گندی مکی بیانی دکیوں نے چل لی گی توزی کہ انہو ساوت میں کرا ربے کی بریادی قسم کھا کے کہینا پاؤنے چھے سو دین سے رفل یدان کرنے یہ نہیں حدیث اور بولو دے سہی پاؤنے چھے سو حدیث تے جس زمین تی ترتی تے اہلِ حدیث نہ ہوندے نبی دی پاؤنے چھے سو حدیث تے عمل کون کرتا بولیے اس زمین تی ترتی تے اہلِ حدیث نہ ہوندے پھر ایک ویتر والی حدیث تے عمل کون کرتا اس زمین تی ترتی تے عالی حدیث نہ ہوندے تے پھر گیارہ رکھتا تراویاں کون پردا بولو بھی اس حدیث تی ترتی تے عالی حدیث نہ ہوندے نمازِ چنازہ چھے سورت فاتحہ کون پردا امام دے پچھے سورت فاتحہ کون پردا اور سینے تے ہاتھ برنن والی حدیث تے عمل کون کردا جیسے ترتی تے عالی حدیث نہ ہوندے فجر دی نماز ہوئے جمعہ دا دن ہوئے پہلی رکھا چھے سورت سیدہ تے تجھے سورت داہر کون پردا جا پورے لوردیاں سیطانہ چکر لگا فجر دی نماز جمعہ دا دن ہوئے گیری مسجد ہے جتے پہلی رکھا چھے سورت سجدہ دوئی سورت داہر پڑھی جا دیئے اس زمین دی ترتی تے مساجد نظر آنگیاں اہلِ حدیث دیا نظر آنگیاں جمعہ دوئے مغرب دی نماز ہوئے پہلی جو کل یا ایوہل کافرون دجی جو کل ہو اللہ اگر اہلِ حدیث زمین دی ترتی تے نہ ہندے پھر اس حدیث تے عمل کون کرتا بولیے زمین دی ترتی تے اہلِ حدیث زندہ میں تے نبی دی حدیث زندہ نبی دی سنت زندہ اگر اس زمین دی ترتی تے عملی حدیث نہ ہندے عید الفطر دی نماز تے اندر پہلی رکج ساتھ تکبیرہ دو جی جی پانچے بارہ تکبیرہ کون پردہ لوکہ دے چھے تکبیرہ ہی لگیاں نے نبس خدا دی قسم کھا کے کہینا کہیاں لوکہ نے صرف اے ہی سکھیا کیسی حدیث دا رادتی تو کرنا انہاں قسم کھا دی حضرت عمر بن خرطاب قید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے کچھ ہے ایسا دی بارے اتراکی کیا کہ عمر میں کی گیا اے سونا تو انہاں نکاح کی میں آشانہ پڑھا ہے اے ہوتے اللہ نے پڑھا ہے فرمایا قدیری اندہ تُو ہی پاک ہو بیوی نفاک ہو سونیا جیس راب نے تیرے بدن تے گندی مکہی بیان دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کی ویعہ ہوتا ہے گا اور ظالمہ کہیں دے نبی دی سنت نو تشبیح دے میاں کوڑے دی دو منا کوڑے دی پوچھ اللہ نبی دی سنت نو تُو تشبیح دے رہے حضرت عبداللہ بن عمر ہونا لوکانو روڑے مانتے سمجھے رفو جدین کر کے نبال نہیں اگر رفو جدین انشاءاللہ وقت آئے ایک پورا جمعہ پڑھا اور ایک دفعہ رفو جدین کریے دس نیکیاں مل دیا نے چار سو بھی نیکیاں بن دیا نے صرف فرضہ دیا سنتا کر دیو نفل کر دیو صرف رفو جدین کرن دیا جیڑا انسان نبی دی پونے چھ سو حدیث تے عمل کر دیا وہ نبی دی سنت نو زدہ کر دیا نبی دی سنت دی حفاظت کر دیا اللہ انشاءاللہ حفاظت کرے کس طرح حفاظت کرے گا آئیے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سنیے جگہ میں پیر فرماندے میں ایک وقت آئے گا لا یزال من امتی ہائے 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 ذرا سوڑ لو لا یزال من امتی امت قائمت بے امر اللہ لا یزرہم من خ من خ خضلہم ولا من خالفہم حتی یاتیہم امر اللہ وہم الا ذالکہ میری امت دا ایک گرو جیڑا ہے جگہ میں پیر فرماندے میں ہمیشہ حق تے رہے گا ہمیشہ لا یزرہم من خ خضلہم اونانو لوگ نقصان پچھانا چانگے لیکن نقصان پچھانی سکنگے ولا من خالفہم حتی یاتیہم امر اللہ وہم الا ذالکہ لوگ اونانو کوئی نقصان نہیں پچھا سکے گا ایتھو تک کہ قیامت آ جائے گی قیامت تک ایک گرو حق تے رہے گا لا یزال من امتی امت قائمت قیامت تک ایک گرو جیڑ ہے وہ حق تے رہے گا آئیے ذرا میں گے چلا حضرت امام پوچھ دینے امام احمد ابن حنبل اللہ اکبر فضل بن زیاد رحمت اللہ اللہ پوچھ دینے امام احمد ابن حنبل او نادی نشانی کیے لا تزال تائفت من امتی امام احمد ابن حنبل فرمان دے جائے سن لو اِلَّمْ يَكُونُوا صَحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا عَدْرِي مَنْهُمْ جِنَّا حَق تے قیامت تک قائم رہنا ہے امام احمد ابن حنبل احمد نے اوہل حدیث نہیں تے میں کسے نوں جان گئی نہیں جڑا قیامت تک ایک گرو حق تے رہے گا احمد ابن حنبل فرمان دے نے اوہل حدیث امام مخاری کہیں دے نے جرا قیامت تک ایک طائف منصورہ حق تے رہے گا اہل حدیث نے جاؤ کتاب پڑھو خطیب پگدھا دی دی اصحاب الحدیث میرے کو گاری چھپئی اور نبی علیہ السلام نے تھا پتا ایک دفعہ فرمایا سی نا کہ میری امت دے تہتر فرکے بول دے نہیں کہ میری امت دے کینے ہونگے بولو بہتر کلہم فیمنار سارے جہنی الا ملتن واحدہ ایک کوئی جنتی سیاہ باندھنے قالو منہی یا رسول اللہ اللہ دے رسول و کےڑے جنتی نے فرمایا کالا ما انا علیہ و اصحابی جیدے تھے میں تھے میرے سے آبا ہونو ناجی فرکا کے رہے ہیں علامہ بغدادی نے صاحب الحدیث تے اندر لکھے آئے آندھے میں ایک رویت لے آئے محمد بن عبداللہ بن بشر بہت بڑے تابع گدرے میں آندھے میں یکول رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی فکلتو من الفرکت ناجیتی من سلاسن و سبین فرکا فرمایا جگان پیر عبد عبیب علیہ السلام عبداللہ بن بشر کہیں دے میں آندھے میں نبی علیہ السلام انہوں میں خواب جو میں ناں خواب دے اندر اللہ دے رسول منو مل دے میں تے جگان پیر نے فرمایا جنہیں خواب جو منو وے کیا انہیں منوی وے کیا ہے حقیقت دے اندر میری شیطان جرہ میری شکل افتیار نہیں کر سکدا عبداللہ بن بشر کہیں دے میں میں جگان دے پیر نو وے کیا رہی تو نبیع فی المنام میں ستا ہوا تے خواب دے اندر جگان دے پیر ہوں دے میں تے میں کہیں ناما من الفرکت ناجیتی من سلاسن و سبین فرکا سونے آؤ جرے تے اہتر فرکے نے او ناچو ناچی فرکا گیڑا ہے آقا فرمادے نے انتم یا اصحاب الحدیث اوے عبداللہ بن بشر و اہلِ حدیث نے وہ کہوں نے بولو دے سعید اہلِ حدیث نے جرہ ناچی فرکا ہے آئیے میں آگے چلا جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمادے نے اس بندے دے چیرن واللہ ترو تازہ رکھے جنہیں میری حدیث سنیئے تے یاد کیتی اس کو محفوظ گیتا ہے انہوں لوگ کا تک پوچھایا ہے ہمیں بار بار تاں پڑھ رہے ہیں اے حدیث پیغمبر نے نبی علیہ السلام نے زبانِ نبوت جو بتا رہے ہیں دعا بھی دسیئے نبی نے دعا کی تھی اللہ کے آمد دے دن تھوڑے چیرے ہیں ایسو جمعہ پڑھ کے جان رہے ہو نا لوگ کا انہوں جا کے دسیا کرو پھر پسروری صاحب نے آپ بیان کی تھی انشاءاللہ اللہ تھوڑے چیرے بھی ترو تازہ رکھے ہیں اللہ اللہ آئیے کئی بندے جرے نے انہوں پلے کھا پہا گیا ہے کہ لو جی یہ حدیث تھی نبی نے تین سو سال باب لکھی گئی آن دینے کی نہیں بولو دے شہید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی مسلم دی رویہ تھے پچتر دس حدیث سات ہزار پائنسو دس آقا فرماؤں دینے لا تقدب انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہ وحدث انی ولا حرج ومن کذب علی متعمدن فلیت بھوا مکادو من النار اور میری حدیث انہوں لکھی آنا کرو ایتھو انہوں پہ جرے نے اپنا حدیث نے منکر منکر انہیں حدیث وانے نے نبی پاگ نے خود فرمایا میری حدیث نہ لے آگا لیکن اے نہیں ہونا نے آنو پتا کہ اگلی حدیث دا جرا حصہ او چھاڑ دے دے نہیں اس دور دے اندر قرآن بہت زیادہ نازل ہو رہے آسی محدثین نے لکھی آئے نبی پاگ نے فرمایا حدیث نازل ان دی ہے لیکن قرآن زیادہ ہے کیونکہ قرآن تے حدیث آپ پچھ مل نہ جائے حدیث نہ لکھو اگلے حصے کیا ہے وحدث وعدنی ولا حرج حدیث نو یاد کرو بیان کرو قید اندر کوئی حرج نہیں ومن قضب علیہ متعمدن جن نے میرے تے منگرت حدیث بیان کی تھی حدیث ہے نہیں اس حدیث دی لسبت میرے والا کی تھی نبی علیہ السلام فرمادے نے فَلِيَتَ بَوَّا مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ اوہ سمجھ لے کہ میرا تکانہ جہنم لیکن دوسرے پاس دوسرا حصہ پول گئے نبی دیکھ سحافی کون حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے سے حدی نے نبی علیہ السلام دی حدیث لکھ دے میں حدیث سنئے جگہ نے پیغمبر دے میں مَنْ اَقَلَا تَيِّبًا جنہیں پکیزہ رزق کھاتا ہے وَآمِلَ سُفِي سُنَّتِن تے جنہیں میری سُنَّتِ عمل کیتا ہے وَآمِنَ النَّاسِ بَوَائِ کَهُوا تے لوگ او دی شردِ کولوں بچ دے رہے میں لوگ کانو لوگ کئی ہو دیا شرارتا تو محفوظ رہے میں یعنی انہیں حلال رزق کھاتا ہے تے میری سُنَّتِ عمل کیتا ہے تے لوگ کانو شرد نہیں پوچھائی لوگ کانو کسے قسم دا نقصان نہیں پوچھایا قیامت تہتیر ہوئے گا داخل الجنہ اے بندہ ڈریکٹ جنہ جے داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آئیے امامِ بخاری نے ایک باپ بنیا سید بخاری کتابُ الْعِلَمِ بَابُ کِتَابَةِ الْعِلْمِ یعنی علم تے لکھن تابعان حضرتِ عبود جحافہ رضی اللہ تعالیٰ نبیدِ سیاہیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبیدِ سیاہیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نواندہ نے احل انتا کن کتابُ تیرے کوئی نبیدِ علیہ السلام دی حدیث میں کیا ہے حضرت علیہ نے کوئی تحریم نہیں لَا اِلَّا کِتَابُ اللَّهِ اَوْ فَحْمُ اُوْتِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اَوْ مَا فِي حَذِهِ السَّحِیفَةَ قُلْ تُغَ مَا فِي حَذِهِ السَّحِیفَةَ اَوْتَقَالَ الْعَقْلُ مَقَاقُ الْعَسِيرُ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ہاں نبی علیہ السلام دی ایک قدیث میں کو لکھی ہے اوْ فاہمِ جگہانِ پیر نے فرمایا ہے جیڑا مسلمان بند ہے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا مسلمان بندہ کیا دو جاندہ ہے جیڑا انسانوں تھی ازادی کراندہ ہے جیڑا بندہ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ کوئی مسلمان بسے کافر مقتل نہ کرے یہ تو تک کہ صحیح طرح یقین ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اے حدیث میرے کو لکھی موجود ہے تے حضرت ابو جحافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے نے ادا مطلب نبی پاک دی حدیث لکھیجی آؤ نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہیں دے نے میں نبی علیہ السلام دیا حدیثہ لکھنا ساں جیڑی حدیث بول دے ساں جو کچھ بول دے ساں میں لکھی جاننا ساں سیاہ باندے نے عبداللہ تو نبی دی ہر گالی لکھی جاننا ہے بہت دفاع کا کتے پریشانی چندے میں کتے نبی علیہ السلام پہ شیمان ہوں دے نے غم چندے میں کوئی ایسی گال نکل ہوں دیئے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھنا بند کر دیتا ہے کہ اللہ سے رسول فرما دی نے عبداللہ تو لکھنا نہیں سونے منو سے آبانے منع کر دیتا ہے کہ نبی پاک دی ہر گیل نہ لکھی اگر آقا بازے والے گشے چندے انہیں کوئی ایسی گال نکل جان نہیں ہے آقا فرما دے نے او کتوب اوے عبداللہ لکھ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقَّ اوہ دنیا دے لوگوں آقا فرما دے نے عبداللہ تُل لکھ من اس ذاتی قسمیں جدے ہاتھ جو محمدی محمدی جانے نبی دی زبانچو جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے بلکل پک نکلتا ہے لا شک نکلتا ہے میں گشیچ بھی ہو تو پھر بھی میری زبانچو کی نکلتا ہے بولیا جے حق نکلتا ہے نبی دی زبانچو بھی حق نکلتا ہے بِمَا نُسِّلْا عَلَى مُحمدٍ وَهُوَ الْحَقِّ جو نبی نے نازل کیتا ہے وہ بھی حق کے قرآن حق کے حدیث حق کے تو جو نبی نے زبانِ نبوت جو فرمایا وہ بھی حق کے آئیے نبی علیہ السلام انہوں کیا جاندہ ہے علم الاسنا علم الاسنا کہ صحافہ کو تابی تابی نے تبا تابی تبا تابی کو گو محدثین نے حدیث سنی محدثین تو دنی تبا تابی تک پہنچی پھر تابی تک فرقوں سے آبی تک پھر آمینہ دلالتا جدو انگریز دی حکمت سینا ہی ہندوستان انہیں جنا وزیر تلیم بنایا سینا انگریز انہیں کیا سی پوری دنیا دے علم ایک پل رچ جنا علم علم الاسنا علم الاسنا جنا حبیثنا علم اللہ نے مسلمانا لو اتا کیتا ہے انگریز دا وزیر تلیم کہہ رہا ہے اس علم تا مقابلہ کائنات تا کوئی علم کر ہی نہیں سکتا اس وقت سے میرے بھائیو یہ علم انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے ہیں بولو انشاءاللہ آئیے اکر بھی جائے شاعر کہیں گے ہیں اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِنْ لَمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ اَنفَاسَهُ سَاحِبُوا ترجمہ کیے اہل الحدیث ہم اہل النبی اہل حدیث آل نبی میں یہی شعر مولان عبد الرحمن صدیس اشیخ امام حرم اللہ مرح حاج تقریب کی تیسی جدو وزیر اللہ مشرفتہ دور سے اہل الحدیث ہم اہل الحدیث اہل حدیث اہل نبی 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 لیکن جراب پیغمبر دا سانس اہل نبی اہل نبی تک پہنچیا اہل تیئے پیغمبر دی حدیث نبی دی صوبت اہل نبی اختیار نہیں کی تھی لیکن پیغمبر دی حدیث اہل نبی آئیے میں بے چلا پائم قریب قریب حضرت عبداللہ بن مبارک قید رحمت اللہ آلہ اہل نبی اہل نبی دے کولو نائیم بن حماد پوچھتے نے عبداللہ بن مبارک رو کہ کوئی کارچ دے کلے دے تھی کلے آن خوف نہیں دا تھی انو ڈار نہیں لگ دا تھی عبداللہ بن مبارک فرمان دے نے کیسا در کیف استوحی س استوحی س وعنا ما النبی وصحاب اہی جدو میں کل نبی پاک بھی میرے نال ہن دے نبی دے س آبا بھی نال ہن دے نبی پاک کی میں آن دے نبی س جلس جتے نبی دے س آبا بھی دے نبی فرمایا لوگو وعی س فرمایا نبی 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 مراد کی جدو میں کل نبی ریچ بیٹھا اللہ دے رسول درس حدیث دے رہے تو میں اپنے کندہ نہ سن رہے منو خوف ہوندہ ہی نہیں منو خوف ہوندہ ہی نہیں در لگ دہ ہی نہیں ہوندی الحمدلللہ اہل حدیث دی مساجد ہوئے جمع ہوئے جلسہ ہوئے کانفرنس ہوئے اللہ دے فضل نہ ساڑھی کانفرنس کی گل کی تھی جان کال اللہ و کال الرسول اہل حدیث تھا چھوٹے تو چھوٹا خدیم پی ہوئے وہ کبھی قرآن دی اس تو بار گل ہے کہ نہیں ساڑھے باپے بھر نہیں دی باپے بھر ساڑھے عالم دین دے جن آپ پرانے بزرگان سنے آئے وہ مولوی مارے موٹے مولوی دسائی دی رہن دے دے وہ بولتے نہیں دے اوہ در جو مرضی بیان کری جاؤ اوہ نا صرف سبان اللہ ہی ایک مولوی مر گیا انہیں تقریب دوان کیا تھوڑی ایسی جی کیسی ہو کہی سبان اللہ میں کہا بڑی گال لے کیسی کون سبان اللہ دے لگی انہیں کہا حضرت ابو جال نے سبان اللہ اہل حدیث ہو تسی اللہ دا شکر ادا کرو یہ تو آڈی مساجد ہو مدارہ سون جمعہ ہو جلسہ ہو ترس ہو اللہ دے فضل دی رحمت دی نال کال اللہ و کال رسول دی گال پہن اہل حدیث پاوے کسے بھی اپنا طبقی رت لگے اہل حدیث پاوے متحدہ جمعیت پاوے مرکز دعوی پاوے مرکز جمعیت نظریات طلافات میں لیکن سارے بستور منشور کال اللہ و کال رسول آجیے میں اگے چلا ایک امام گزرے میں وہ آن دینے کہ میں اور میرے باپ امام عبداللہ المروزی بیان کر دینے کہ جدو میں کار جانا ہا تے میں تے میرے ابا جی فرمایا کن تو انا و ابھی مقابل باللیل الحدیث میں تے میرے ابا جی ایسی حدیث دا دور کرنے دو منے جنہ بیگ تے حدیث دا دور کرنے تے وی نا کی یا جتے ایسی بیگ حدیث دا دور کرنے او تو ایک نور دا سطور نکلتا جرا آسمان تیا بھلندیا تک پہنڈا آسمان تک نور دی لین پہنچ دی اللہ 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 تے جگہ دے پیر رب حبیب علیہ السلام ہم دے نے میں خواب دے در ریکھی ہے جس جگہ تے اسی حدیث رسول اللہ دا مذاکرہ کرنے سا دو میں گننے خوش نصیب پہ پتر جنہ بیگ نبی پاک دی دی دا مذاکرہ کرنے سا دے کراچ بھی کاش کے محول پیدا ہو جائے جدو دا خسمہ کھانا آگیا موبائل نیٹ کو جان چھتے نہ ایک کمرے چار بیٹھے نے ساری اپنے موبائل آدھ دی قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو گئی ہے قرآن بھی پڑھتے بولتے رہی مذاکرہ دونوں باپ بیٹا حدیث تھا اندھے جس جگہ آتے پہ کے حدیث مذاکرہ کرنے تو نورانی لائٹ آسمان تی طرف نکل دی کہ اندھے نے حدیث رسول اللہ مذاکرہ کرنے یہ تو تک روشنی ستون انہ لمبا بلندی انہ چھو رہا اللہ اللہ پوچھ روشنی کیسی ہے کہ رنیا دے لوگوں ایک کین والا کی اندھے جب کوئی نبی پاہ دی حدیث پڑھ دی اندھے باب حدیث سنان پتر سنان دی نبی درود پڑھ دی آسمان تی نوری ملاکہ نے تھوڑھ حدیث درود پڑھ دی وجہ تو آسمان تو اللہ رحمت تسی مبولی کی سمجھ دی اگر میں پیغمبر دی حدیث سنان تھے آسمان دے نوری ملاکہ نے پیغمبر دی حدیث ہے آئیے جھڑا غور کیجئے اس تو آگے چل حضرت آن دینے میرے باپ نے جواب دی تاب کتاب صلات علن نبی صلی اللہ محمد بن نبی سلیمان فر بیان کر دی میرے باپ کی وفا تو جان دی میرا عبو فا تو جان دی محمد بن نبی سلیمان آن دی خواب تی اندر میرا باپ مل دی من تی میں کہی سلیمان باپ 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 جی اللہ نے کی سلوک کی تی 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 دنیا تو گئے ہو حدیث پڑا اندے سنان تی اللہ نے سلوک کی تی میرے باپ کی اندے میں بے کتاب صلات علن نبی تی کل حدیث نبی میرے آپ اترا میں نبی دیا حدیث لکھنا سا تی نبی دی حدیث دن عالم آگے صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی حدیث درود لکھن دی وجہ تو اللہ نے من ماف کر جم نطلات کر دی تی دیکھو جڑے لوگ علی حدیث نے اللہ انہی افادی کی میں کر رہا ہے اللہ انہی جنبت مہمان بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے اگے چلیں چار بندے گزرے نیک یہ واقعہ لکھ ہے کتاب دے اندر امام تاج الدین سبقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب قبقات شافیت القبرہ دے اندر چار محمد نامی آدمی گزرے نے جنا دنا محمد پہلا محمد بن عساق بن خزیمہ پہلے محمد بن جریر تبری دجھے محمد بن عساق بن خزیمہ تیسرے محمد بن نصر المروزی چوتھے محمد بن حارون رویانی رحمہ اللہ یہ مصر شہر تازا کیا یہ چارے بندے حدیث لے جی رائے کھرچا لائے ستا آتا دل سارے کو دے ہون پڑھن پڑھن واس لے حدیث سکھل واس انہ نے کمرے چھ بیع مشورہ کی تا ایک بندہ چاہ کے نام مانگ کے لیا فقیر بن تین بندے پڑھن مانگ کے شام لائے تین بندے انہ پڑھن چلنے محمد انہ چون نے کورا پایا محمد بن حساق بن خزیمہ چال ویس ویرہ تری دیوٹی مانگ کے لیو اور جی سے مانگ آنا وہ بھولتے نہیں اللہ اکبر محمد بن حساق بن خزیمہ آن دی میں امحلونی امحلونی حتی اتا غزا ویسلی صلاة الفیار آن دی یار منو تھوڑی جی مولت دیو میں وضو کر لان تی میں دو نفل نماز پڑ لان تی پھر میں منگل وا سے جاؤ اینا نے وضو کی تا محمد بن حساق بن خزیمہ نے تی وضو کر دی میں تی نفل نیت لئی دی میں تی نفل انہیں لمعے ہو گئے رات تا تا میں اللہ کے گرگرہ دی میں اللہ میں تی حدیث تا تار بی لما اللہ میں تی حدیث پر نوا سے آیا اللہ تی 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 نبی تی حدیث تے محافظ تے اللہ تُو سادہ محافظ بن جاؤ اللہ میں کتے جان میں کتے نیو جان امام تاج دی سب کی لکھتے میں اجے دعا کر دے گیا ادھرو دروازہ کھڑ گیا دروازے تے دستک دین والا دست دین دے دروازہ کھول لیا تے کھول دیا سارو بندہ کی اندھا یار من دست محمد بن جریر کہنے محمد بن جریر کہنے دروازہ کھول لیا ہوئی شی فرمایا پنجاد دینار ایک تھیلی جی بند نے اندھا پنجاد دینار دی تھیلی پڑ انہ محمد بن جریر پنجاد دینار دی تھیلی دے دی تے دجے نمبر تے اندھا محمد بن حساط بن خزیمہ کھول نے انہا کہہ جی اور سامنے نماز پہ پڑ دے دی فرمایا پنجاد دینار تھیلی ہو دی تے اندھا محمد بن نظر المروزی کھول نے اندھا بیٹے نے پنجاد دینار تھیلی انہو دے دی تی چوتھے امام جیر انہیں پنجاد پنجاد دینار دی تھیلی انہا چون دے دی تی نال کی اندھا اے اندھا ساڑھی گلتے سوڑ تو آیا کتھو رات دا ٹیہ میں کس جگہ تو آئے اندھا منو والی مصر نے پیجیا ہے میں او دا کاس دا والی مصر جیرا مصر دا حکمران بادشاہ فرمایا انہوں کی میں سادھا پتا لگیا کہن لگے جیو کلولا کر کے ستاسی تے خواب دے اندر انو والا اندھا فرمایا مصر دیا بادشاہ تیرے شہر دے اندر میرے حدیث دے تا چار طالب علمائے نے انہ دے کو لو کھانا مک گیا انہ کو پیسے مک گینے تے تے پتا نہیں اے اے انہ دے نا انہیں تے انہ تک انہ دا خرچہ پوچھا دے تے گوکی اندھا والی مصر کہیں دے نال انہوں پیغام دے کہ آئیں تو انہوں پیدا کرنا لے زادی قسمیں جدو تھو آڈے کو خرچہ مک جائے تو سا ایل چی اپنا نوکر پیجنے یا آ جانے تو انہوں ایک مہینے دا پیر خرچہ مل جایا کرے گا جن نیچے رہے تھے حدیث پڑھو گے حدیث لکھو گے حدیث یاد کرو گے تو آجہ جنا وظیف ہے وہ بادشاہی خزانے جو جایا کہیں گا جیڑا بندہ حدیث لی افاظت کرتا ہے اللہ افاظت وہ بولتے نہیں وابیو تو جتھے مسید سادھی کدھے نہیں پڑھن دے انہوں پڑھ جتھے مسید پڑھ گئی آن دے میں چونکہ پورا پاکستان آن دے ایشاہ یاد گرجہ بن جائے وابیو مسید نہ بند آسانی تھوڑی مفارفت ہوئی بول تے رہی وہ وکری گال لے میاں صاحب ایک سے جلال چاہ گئے تھا میں کہا نہیں ہسی کچھ نہیں کہنا کسے انشاء اللہ مرکز بڑھیں گا تے بڑھ گیا مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ اللہ فرمایا کر دے سن جتھے ایک کہلی حدیث ہے وہ مسجد بنا جو جماعت ہے تو بڑھ کی بڑھ جائے الحمد اللہ آج تو اور جو بابی بگن ڈے لوکان بابی ہو نہیں مولویا مسیطہ جب آگے رون ہی رون دیو گولو مسلک اہل حدیث زمین تی ترتی اللہ دی رحمت اگر آج مسلک اہل حدیث نہ کار کار کبر ہو نہیں سن یہ غال مط دار نہ کہہ رہے انہ میں اہل کی آل انہ دربار تکین مزار اگر اس گئے گزرے دور چلا دی تو حید بیان کر دیتے اہل حدیث بیدات اور خرافان تر رد کر دی حدیث پیغمبر دی حدیث لوکہ تک صحیح منوان خالص خالص قرآن حدیث تا تیس اگر ملے گا تو مر کا چمل پار اس گو انہوں فگا دا ڈالتا کھان دی عادت بیان انہوں دے سی کیوں چپ جا دی نا پیچ ساتھ بہت دے مہین حائل مہا بچے دو چی پانی 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 دی دو در جنہ پانی کٹ پانی بچے پٹیا لگ جا دی انہوں فگا دا ڈالتا کھان دی عادت بہی پر کسی دا بیتا برداشت کرے نہ کرے جس ورثے جو میرا صدیق ورطان دا رہے ہیں میرا عمر عثمان حیدر ورطان دا رہے ہیں وہ صحیح ورثے جو میرے تابعین تابعین ورطان دے رہے ہیں وہ صحیح ورثے جو آمین دا لال ورطان دا رہے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اسی ورثے جو قرآن ورث دا دے سی کیون ورطان دے رہا کسی دا میتا برداشت دردہ نہ کرے لیکن یہ نہیں ہوئے گا پیغمبر دے مسائل بیان کرنے چکو ڈنڈی ماری گا یہ نہیں ہوئے تو آنو پتہ میری طبیعت دا کہ مرکز بن رہے سی ساتھی نے کیا مٹھے جمعے پڑھا ہو میں کہا نہیں جنی توحید بیان کرنی ہے تونکے کرنی حدیث بیان کرنی ہے حق بیان کرنے انشاءاللہ ٹھوکے کرنے چندہ دے چندہ نہ نہیں کرنی کہ نہ میں میرے خون چے گالے کہ مٹھا 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 پالا منہ کو برا آمدہ ہی نہیں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ فرمان دے خوسرے آنو کہ برا آکھ اللہ سامان دے مٹھتا ہوتی لے یزدہ میں کانٹے کی طرح وہ ہر برکف اللہ ہو اللہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہمار روز جانا پیلو مٹھی تقریر کر رہی ہے فلانی جماعت نہیں فلانی تو میں کہا مٹھی قرآن دی تو بھی مٹھا کوئی آج دس قرآن دی مٹھی چیز تک کوئی نہیں نا یہ قرآن مٹھا نہیں تو مٹھا ہے کی اور قرآن نے مشرک نو مشرک آکھے 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 زانی نو زانی آکھے چور نو چور آکھے شرابی نو شرابی آکھے سود خور نو سود خور آکھے جنا شرک کرتا انہو مشرک آکھے میں نہ کہا قرآن نے کہا قرآن نے کہا شرق نہ اپنے معاف نہیں کرنا تو میں کہا شرق معاف ہو یہ دا رب کہیں دے مشرک میری زمین سونے نہ بھی پردے میں مشرک دا سونہ بھی قبول نہیں کرنا تو میں بھی کہا مشرک دی ہر نیکی قبول ہے نہیں میرے بھائیو اللہ قرآن و سنت دا سچا سا بیادار